بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم دو ٹاپکس اور ڈسکس کر چکے ہیں ایک دی آئیڈیولوجی آف پاکستان اور دوسرا دی علی کرڈ مومنٹ سو لیٹس سٹارٹ ویڈی ٹاپک تو سب سے پہلے دی آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور اس پولیٹیکل پارٹی کا جو مین رول تھا وہ تھا انڈیپیننس آف پاکستان کے اندر 1947 کے اندر مطلب کہ جو آرگنائزیشن جس نے پاکستان کی انڈیپیننس میں مین رول ادا کیا that is known and the All India Muslim League اور یہ 1906 میں اس کی فاؤنڈیشن ہوئی تھی تو بسکلی آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر آل انڈیا مسلم لیگ کو بنایا گیا تھا اس کی اوبجیکٹیوز کیا تھے اور اس میں کن کن کا کردار تھا تو ان ساری چیزوں کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں so this was the political party that played a main role in the independence of پاکستان in 1947 اور اس پارٹی کی وجہ سے اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس پارٹی کی وجہ سے ہی پاکستان نے انڈیپیننس حاصل کی تھی so let's start with the background ہم ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے All India Muslim League کو established کیا گیا وہ ریزن کیا تھے تو سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ 1857 میں war of independence لڑی گئی تھی اس war of independence سے پہلے مسلم رول تھا سب کانٹیننٹ کے اندر لیکن جو مسلم رول تھا وہ کافی سالوں سے جو ہے وہ ایک نامنی ہاتھ رول رہ گیا تھا اور جو حکومت کر رہے تھے سب کانٹیننٹ پہ that was the east india company یہ آپ سب کو پتا ہے لیکن 1857 میں officially جو ہے وہ برٹش رول آ گیا انڈیا کے اندر اس سے پہلے مغل رولرز موجود تھے 1857 سے پہلے لیکن جو رول تھا وہ تھا east india company کا مغل رولر صرف نامنی ہاتھ رولر تھے کہ یہ رولر ہیں اور وہ موجود ہوتے تھے لیکن جو رول کر رہے تھے that was the east india company لیکن 1857 میں جیسے war of independence ہوتی ہے تو اس کے بعد جو east india company کا رول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو جو برٹش کراؤن ہے برطانی کے اندر برٹش کراؤن یا برٹش کوئن جیسے کہتے ہیں اس کی حکومت تھی تو انڈیا بھی اب ڈائریکٹ اس کی حکومت پہ آگیا پہلے یہ جو east india company تھی وہ انڈیا کو کنٹرول کر رہی تھی وہ اس کی policies بناتی تھی لیکن war of independence کے بعد کیا ہوا کہ جو برٹش کراؤن ہے یا برٹش کوئن وہ اب جو ان کی جو policies ہوں گی وہ انڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹ برٹش کراؤن کے رول کے انڈر آ گیا تھا تو مطلب جو وہ policies بنائیں گے وہ انڈیا پہ ہوں گی اب وہ company وہ جو ہے وہ policies نہیں بنائے گی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی اور اس کے بعد یہ تھا کہ اب یہ expected تھا کہ جو ہے انڈیا کو بہتر حقوق ملیں گے کیونکہ 1857 سے یہ تھا کہ جو company اگر حکومت کرتی ہے تو وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے اگر آپ کوئی بھی company ہو تو اس کا مین مقصد ہوتا ہے اپنا profit تو اگر وہ کوئی بھی policies بناتی تھی تو وہ اپنے ذہن میں مطلب کہ ان کی policies اس طرح ہوتی تھی کہ ان policies سے ان کو profit ہو تو وہ اس طرح کی انڈیا کے اندر policies بناتے تھے لیکن کیونکہ اب British crown کے اندر انڈیا جو ہے انڈیا کا rule آ گیا تو اس کے بعد یہ expected تھا تھے انڈیا بھی ایک democratic type government ہوگی انڈیا کے اندر بھی انڈیا کے لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے اور جو East India company کا صرف profit کے لیے حکومت کرنا تھا اس سے کچھ بہتر حالات ہوں گے تو یہ ہوا اور دوسری بات جیسے ہم پہلے discuss کر چکے ہیں کہ war of independence کی وجہ سے مسلمانوں اور انگریزوں کے ترمیان دشمنی جیسا ماہول آ گیا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہندو تھے وہ government services میں آ گئے مطلب کہ جو government services تھیں ان میں بھی ہندوز کا influence زیادہ ہو گیا اور ہندو انہیں adopt کرنا شروع کر دیا مطلب کہ وہ British کی policies کو accept کرنا شروع ہو گئے لیکن جو مسلمان تھے اگر ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ چیز accept کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ان کا جو rule ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور کیونکہ مسلمان majority میں بھی نہیں تھے educationally جو ہے وہ تعلیم کے دحاظ سے معاشی لحاظ سے سماجی لحاظ سے وہ backward ہو گئے تھے وہ پیچھے ہو گئے تھے تو اس کی وجہ سے ان کی جو position تھی وہ کافی weak تھی اب جو British crown government کا حکومت کر رہا تھا تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہندو majority میں ہیں تو زیادہ تر ان کو خوش کرنے کے لیے اور وہ جو ہندو تھے وہ بھی جو ہے British policies کو جلدی سمجھ گئے اور اس طریقے سے انہوں نے adopt کیا لیکن مسلمان کیونکہ war of independence سے پہلے ان کی government تھی تو نام بھی ان کا تھا اور British کے ساتھ ان کی دشمنی والا ماحول بھی پیدا ہو گیا تو یہ تھی position مسلمانوں کی 1857 کی war کے بعد اور جو ہے وہ British rule ہے British system of government جو ہے وہ انڈیا میں وجود میں آ گیا war of independence کے بعد اور East India company کا جو rule تھا اس کا اختتام ہو گیا اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہندو majority میں تھے ہندو زیادہ ترداد میں تھے انہوں نے جلدی policies کے تحت اپنے آپ کو adopt کیا تو اس کے علاوہ جو ہندوز ہیں وہ کیونکہ اتنا عرصہ مسلمانوں کی حکومت کے اندر رہے تھے تو ان کا extremism جو ان کی انتہا پسندی تھی وہ بڑھ گئی تھی وہ اپنی جو policies ہیں ان کو influence مطلب dominance رکھنا چاہتے تھے وہ ہندوزم کو آگے لے جانا چاہتے تھے تو وہ extremism انتہا پسندی ان کی بڑھ گئی اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے 1867 کی اردو ہندی controversy اس کو ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں اردو ہندی controversy میں انہوں نے کہا کہ جو کیونکہ مسلمان پہلے حکومت کرتے تھے تو اردو was the official language اردو official language تھی اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے علاوہ ہندی کو official language بنایا جائے تو یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ ہندو جو ہیں وہ اپنے مذہب کو اوپر رکھنا چاہتے تھے اس کا influence بڑھانا چاہتے تھے تو یہ ہندو جو تھا وہ extremism بڑھ رہا تھا اور ہندو کیونکہ انگریزوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات میں تھے as compared to Muslims تو ان کو یہ فوائد حاصل ہو رہے تھے اور revival of Hinduism اب اس کے علاوہ کچھ ایسی moments آئیں اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان انڈیا کے اندر ہیں ان کو واپس سے ہندو کیا جائے تو اس طرح کی policies بھی ان کی آگئی آریا سماج ان کی ایک moment تھی یہ سب سے بڑی مثال ہے ان کی i think it was in 1875 1875 میں یہ آریا سماج جو moment ہے یہ start ہوئی this was one of the main examples of the Hindu extremism کہ ہندو جو انتہا پسندی تھی وہ بڑھ رہی تھی اور ہندو چاہ رہے تھے کہ ان کا religion جو ہے وہ strong ہو اور ان کے religion بڑھے اور جو مسلمان ہیں وہ بھی واپس ہندویزم کی طرف آئیں اور اس مذہب کو اختیار کریں اور ان کے culture کو اختیار کریں اور اس کے علاوہ 1885 میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ eastern india company کا rule 1857 میں ختم ہو گیا British crown کے rule کے اندر انڈیا آ گیا تو یہ ایک civil servant تھا جس نے foundation رکھی all india national indian national congress کی اس کا نام تھا alan octaven hum یہ ایک civil servant تھا اور اس نے all india national congress کی indian national congress کی بنیاد رکھی اور اس کی وجہ یہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ democratic type پہلے یہ ہوا تھا جو war لگی تھی 1857 میں اب برٹین کو یا برٹش لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ پہلے کیا ہوا ہے پہلے جو east india company rule کرتی تھی تو وہ صرف اپنی policies جو ہیں وہ influence کرتی تھی اور جو local people تھے جو لوگ وہاں کے تھے local hindoo تھے یا مسلمانیاں جو بھی indians تھے ان کی بات کو سنا نہیں جا رہا تھا تو اس وجہ سے جو ہے indian national congress کی foundation رکھی alan octaven hum اے او hum نے جو ایک civil servant تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ india کے جو لوگ ہیں ان کی جو مطالبات ہیں ان کو بھی سنا جائے اور ان کا بھی ایک political role ہونا چاہیے تھا کہ ان کی باتوں کا بھی پتا چل سکے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ نہ سمجھیں indian کے جو ہے ہمارے اوپر جو باہر کے لوگ ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں ان کو بھی ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ india کے اندر جو policies ہیں ان میں indians کا بھی کردار ہے اس وجہ سے indian national congress کو کی جو ہے foundation کی alan octaven hum نے اب جو ہندوز کا reaction تھا اس foundation کے بعد وہ یہ تھا کہ وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا 1857 کی war کے بعد انہوں نے جلدی جلدی جو ہے برٹش جو policies ہیں ان کو ایڈاپ کرنا شروع کر دیا ان کے اکارڈنگ چلنا شروع ہو گئے لیکن جو مسلمان تھے کیونکہ politicalی وہ weak تھے educational لحاظ سے تعلیم لحاظ سے وہ weak تھے economically financially وہ weak تھے تو اس وجہ سے انہوں نے آل انڈیا national congress کو جو ہے وہ جوائن نہیں کیا اور یہ اس وقت اگر جوائن کرتے بھی تو وہ majority میں بھی نہیں تھے ان کی تعداد کم تھی اور وہ اتنے تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے کہ وہ ان policies کو اچھے طریقے سے سمجھ پاتے جس طرح ہندو جو ہیں وہ ان policies کو سمجھ پا رہے تھے اگر تعداد میں تعداد کے حساب سے دیکھیں تو زیادہ تر جو ہیں وہ ہندو انڈیا national congress کا حصہ بن گئے سر سید احمد خان نے اس وقت یہ policy adopt کی کہ مسلمانوں کو politics میں فی الحال کوئی جو ہے وہ participation نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی کیونکہ وہ educational لحاظ سے تعلیم یافتہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ ان policies کو سمجھ سکیں یا پھر بہتر طریقے سے اپنا کتار ادا کر سکیں اور برٹش جو تھے ان کے ساتھ بھی برٹین کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات انگریزوں کے ساتھ نہیں تھے مسلمانوں کے تو اس وجہ سے بھی سر سید احمد خان کہہ رہے تھے کہ شاید یہ جو تعلقات ہیں یہ زیادہ خراب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ political جو activities ہیں ان سے دور رہنا چاہیے لیکن اردو ہندی controversy جیسے ہوئی تھی 1867 میں تو سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا کے اندر انتخابات ہوں تو وہ separate electorate ہوں الگ سے انتخابات ہوں اور جو مسلمان ہیں وہ مسلمان مسلمان کو vote کریں اور جو ہندو ہیں وہ ہندووں کو vote کریں یہ تھا سر سید احمد خان کا ویجن لیکن مسلمان اگر مسلمانوں کو vote کریں اور ہندو اگر ہندووں کو vote کریں تو مسلمانوں کے لیے ایک political party کوئی بھی موجود نہیں تھی اس وقت اگر مسلمان خود election میں آنا چاہیں تو اس کے لیے political party کا ہونا ضروری تھا تو یہ ایک ویکیوم تھا اس وقت اگر separate electorate ہوتے تو اس میں بھی مسلمانوں کو ایک party چاہیے تھی جو ان کی representation کرے جو ان کی نمائندگی کرے اور جس کو وہ جو ہے وہ vote دے سکے جو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکے اور دوسری وجہ دوسری وجہ انڈیا مسلم league کی foundation کی یہ تھی کہ partition of bengal اب bengal bengal was a province بنگال انڈیا کے اندر ایک province تھا تو کیا ہوتا تھا کہ provinces ہوتے تھے الگ الگ provinces تھے اور ان کو lieutenant lieutenant governor جو تھے وہ ان کو چلاتے تھے ان کی administration دیکھتے تھے bengal was one of the provinces in india اور bengal اگر ہم بات کریں تو bengal میں کیا تھا یہ پورا bengal ہے تو bengal کے اندر کیا تھا almost 78 million کی population تھی bengal کے اندر اور اس 78 million میں سے جو ہے تقریبا اس میں سے صرف جو ہے وہ 27 million جو تھے وہ muslims تھے 27 million muslims تھے باقی سارے جو تھے وہ ہندوز تھے تو یہ ایک تو population بڑی تھی اور ایک area بہت بڑا تھا یہ bengal کا تو جو lieutenant governor جو اسے administration جس کے ہاتھ میں تھی ایک lieutenant governor کے ہاتھ میں تھی تو جو ہے اس کی administration صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی تھی اور اس 78 million میں سے 27 million صرف مسلمان تھے باقی سارے ہندوز تھے تو اس سے کیا ہوا کہ اس کی administration میں problems آ رہی تھی بہنگال کی administration میں اور جو دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ جو eastern part of bengal ہے یہ والا eastern part of bengal یہ جو backward ہو گیا اس میں اتنی development نہیں تھی کیونکہ یہ جو یہ والا part ہے bengal کا اس میں زیادہ development ہو گئی اور administration کی بھی problems تھی تو 1905 میں یہ decide ہوا کہ یہ جو bengal ہے ان کو دو parts میں divide کیا جائے گا ایک eastern bengal اور دوسرا western bengal اب اس کو divide کرنے administration اچھی ہوگی اور دوسرا جو eastern bengal backward ہو گیا ہے اس کی education backward ہو گئی ہے اور اس میں جو ہے دوسری جو development سے وہ نہیں ہو پائی ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں بھی وہ development ہو جائیں گی اب یہ ہوا کہ 1905 میں اس کے دو احصے کر گئے کر دیئے گئے ایک تھا eastern bengal اور دوسرا تھا western bengal اب ہوا کیا جو پہلے bengal تھا اس میں ہندو majority تھی ہندووں کی زیادہ population تھی اور جو ہندو زیادہ population کے اندر تھے تو ان کو یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ وہ جو ہیں ان کی government jobs میں seats زیادہ تھیں educational لحاظ سے ان کو فائدے تھے economic policies ہندووں کو نظر میں رکھتے ہوئے بنائی جاتی تھیں پورے provinces کی پورے resources جو province کے اندر تھے ان کو وہ صحیح سے use کر سکتے تھے لیکن جب اس کا partition ہو گیا تو eastern bengal کے اندر ہندو جو تھے وہ minority ہو گئے majority سے minority ہو گئے اب eastern bengal میں جو مسلم جو population رہ گئی تھی that was 58% اب eastern bengal میں 58% مسلم population ہو گئی اب اس سے کیا ہوا کہ جو eastern bengal میں مسلمان تھے ان کا زیادہ رول ہو گا ان policies کے اندر وہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے اور جو ہندو تھے وہ minority میں تبدیل ہو گئے تو یہ بات ہندو کو پسند نہیں آئی اور جب یہ joint bengal ہوتا تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ یہ زیادہ تر جو مسلم مسلمان ہاری ہوتے تھے ان کو ہندو لینڈورٹس ایکسپلائٹ کرتے تھے ان کے ان کو مسلمانوں کو ان کی حقوق صحیح سے نہیں مل پا رہے تھے تو مسلمانوں کے اندر ایک امید جا گی کہ کیونکہ اب eastern bengal بن گیا ہے تو ہم جو backward ہو گئے ہیں financially ہم یا education کی لحاظ سے backward ہو گئے ہیں پیچھے چلے گئے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اب eastern bengal میں رہتے ہوئے ہم ترقی کریں گے لیکن انڈیا نیشنل کانگریز جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم پورے انڈیا کو ریپریزن کرتے ہیں irrespective of religion irrespective of caste color لیکن جب partition of bengal ہوا بجائے کہ وہ اس کی فیور کرتے وہ اس کی against ہو گئے اور انہوں نے اس کے ہندووں کی جو فیور میں جو ہے وہ آواز اٹھائی اور جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انڈیا نیشنل کانگریز کے اندر مسلمانوں کی بھلائی کبھی بھی نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھانی ہے تو انڈیا نیشنل کانگریز میں وہ آواز نہیں اٹھائی جا سکتی حتیٰ کہ بلکہ جو انڈیا نیشنل کانگریز ہے وہ صرف ہندووں کی پولیسیز ان کی بھلائی کے لئے کام کرے گی مسلمانوں کی بھلائی کے لئے وہ کبھی کام نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوا ریزلٹ کے جو اس کا پارٹیشن کیا گیا تھا بengال کا اس کی انیلمنٹ ہو گئے انڈیا نیشنل کانگریز کا رییکشن تھا پارٹیشن آب بengال کے اوپر اس سے بہت زیادہ دکھ ہوا اور ان کے اندر ایک اویرنیس بھی پیدا ہوئی اور دوسری بات یہ تھی کہ چینج آف گورنمنٹ نیانٹین زیرو فائیو میں یوکی میں الیکشنز ہوئے تھے اور لبرل پارٹی جو ہے لبرل پارٹی کی حکومت آئی تھی اور لبرل پارٹی کا یہ ایک مینیفیسٹو تھا ان کا ایک یہ موٹو تھا ان کا یہ مقصد تھا کہ جو انڈیا کے اندر پولٹیکل ریفارمز آئیں گے یعنی انڈیا کے لوگ جو ہیں ان کو بہتر اپنے حقوق ملیں گے اور ان کے پولٹیکل ریفارمز آئیں گے وہاں پر جو ہے وہ الیکشن وغیرہ کا سسٹم ہوگا تو یہ لبرل پارٹی جو تھی اس نے یہ پولیسیز اناؤنس کی تھی کہ اس طرح اب ہوگا اور انڈیا کے لوگوں کو ان کے پولٹیکل اور کونسٹیٹوشنل رائٹس دیے جائیں گے شملہ ڈیپوٹیشن جسے شملہ وفد کہا جاتا ہے یہ تقریبا جیسے لبرل پارٹی پاور میں آئی یوکے کے اندر تو تھرٹی فائی مسلم لیڈرز جو تھے کیونکہ لبرل پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے انڈیا میں کونسٹیٹوشنل اور پولٹیکل جو ہے ڈیولپمنٹس کریں گے کچھ پولیسیز بنائیں گے تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ جو مسلمان لیڈرز تھے مسلمان کے جو مسلمان لیڈرز تھے انہوں نے تھرٹی فائی مسلم لیڈرز نے ایک وفد بنایا اور انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں مسلمانوں کی جو خواہشات ہیں یا پھر مسلمانوں کی جو جو ان کے حقائق ہیں وہ آگے رکھے جائیں گے برٹین کے آگے تاکہ یہ جو کونسٹیٹوشنل اور پولٹیکل پولیسیز آنے والی ہیں ان میں مسلمانوں کی رائے کا وہ بھی اترام کیا جائے اور اس میں ان کا بھی حصہ ہو تاکہ مسلمانوں کی بھلائی ہو سکے تو یہ جو تھرٹی فائی مسلم لیڈرز تھے وہ وائس را تھا اس وقت کا جو انڈیا کا اس سے ملے کہاں پر شملہ میں آن فرسٹ آکٹوبر نائنٹین زیرو سکس وہ شملہ میں اس وائس را سے ملے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ انہوں نے جو مسلمانوں کی رائے تھی یا پھر مسلمانوں کی جو خواہشات تھی یا پھر مسلمانوں کے جو حقوق تھے ان کا اظہار کیا اور اس میں کیا کیا حقوق تھے ایک کہ اگر انڈیا کے اندر الیکشنز ہوں تو وہ سیپریٹ الیکٹورٹ کے بیسس پر ہوں اور دوسرا کہ جو گورنمنٹ سرویسز ہیں ان میں جو ہے مسلمانوں کے لیے سیٹس رکھی جائیں گورنمنٹ سرویسز میں کوٹا ہونی چاہیے مسلمانوں کی فکس اور ججز کی جو سیٹس ہیں اس میں بھی مسلمانوں کی کوٹا ہونے چاہیے تو لارڈ منٹو جو یہ وائسرا تھا اس نے مسلمانوں کو انکریج کیا اور اس نے کہا کہ وہ اس حوالے سے وہ یوکے کی گورنمنٹ سے بات کریں گے اور جو مسلمانوں کی رائے ہے اس کو بھی سنا جائے گا اور ان کے لیے بھی بہتر پولیسیز بنائی جائیں گے تو یہ ایک انکریجمنٹ تھی مسلمانوں کے لیے کہ اب جو ہے وہ صحیح وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ایک پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی حقوق کے لیے آواز اٹھائے تو اسی وجہ سے جب شملہ ڈیپوٹیشن ہوئی اور وائسرا لارڈ منٹو نے ایک انکریجمنٹ دی اور مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب صحیح وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے جو مسلمانوں کی حقوق کے لیے آواز اٹھا ہے کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس کی جو پولیسیز تھی وہ ظاہر ہو گئی تھی اور پارٹیشن آف بنگال جو ہوا تھا نائٹین زیرو فائیو میں اور انڈین نیشنل کانگریس کا جو رییکشن تھا اس کے اوپر اس سے بھی کافی واضح ہو گیا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس کبھی بھی مسلمانوں کے لیے حقوق کے لیے کبھی بھی آواز نہیں اٹھائے گی بلکہ اس میں ہندو ڈومیننس ہی ہندو ڈومیننس ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کی ایک الگ سے پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے کیونکہ اب جو نئی پولیسیز آئیں گی برٹین کی طرف سے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اگر سیپرٹ الیکٹورٹ کی طرف بھی جائیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک الگ سے پارٹی چاہیے تو اس طرح سے آل انڈیا مسلم دیک کی فاؤنڈیشن ہوئی ڈیسمبر نائنٹین زیرو سکس میں ڈھاکہ میں اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی اس سے پہلے الیگرڈ مومن میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جس کی بنیاد سرسید احمد خان نے رکھی تھی اسی کانفرنس کی ایک میٹنگ میں جو ہے وہ آل انڈیا مسلم دیک کی جو ہے فاؤنڈیشن رکھی گئی اس کی چیئرمنشپ کر رہے تھے نواب بکار الملک وہ اس کو جو ہے اس کی صدارت کر رہے تھے اس میٹنگ کی اور اس میں ایک ریزولیشن جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کی گئی قرارداد پیش کی گئی نواب سمیر اللہ خان کی طرف سے اور اسی طرح آل انڈیا مسلم دیک کی فاؤنڈیشن رکھی گئے جس کا پہلا صدر the president of first president of the آل انڈیا مسلم دیک وہ سر آگا خان سر آگا خان کو جو ہے وہ آل انڈیا مسلم دیک کا پہلا پہلا پریزیڈنٹ بنایا گیا so this is how آل انڈیا مسلم دیک came into being اور یہ یہ وجوہات تھی جن کی بنا پر آل انڈیا مسلم دیک کو بنایا گیا اور ڈیسمبر 1906 میں ڈھاکہ کی اندر آل انڈیا مسلم دیک کی جو ہے وہ فاؤنڈیشن رکھی گئی اب objectives کو discuss کرتے ہیں کہ مقاصد کیا تھے اس آل انڈیا فاؤنڈیشن آل انڈیا مسلم دیک کی فاؤنڈیشن establishment کے پیچھے مقاصد کیا تھے سب سے پہلا مقصد یہ تھا safeguard and protect the interest of the انڈیا مسلم جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کے جو ان کے جو rights ہیں ان کو ان کا ان کا حق دلانا ہے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے اور جو ان کی جو demands ہیں ان کو پیش کرنا ہے British government کے سامنے in peaceful manner and through constitutional means اور جو ہے constitutional جو جو constitutional طریقہ ہے جو قانونی طریقہ ہے اس کے تحت جو ہے مسلمان اپنی demands جو ہیں مسلمانوں کی وہ آل انڈیا مسلم دیک کے تھرو وہ برٹین تک پہنچائی جائیں گی اور دوسرا دوسرا مقصد تھا to create feelings of respect and good will for government amongst the muslims and to remove the misunderstanding they might have regarding the government policies and actions اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر انگریزوں کے لئے اگر کوئی نفرت ہے یا پھر کوئی misunderstanding ہے تو اس کو بھی ختم کیا جائے گا اور تیسرا مقصد تھا to create the feelings of brotherhood between the muslims and other indian communities اور انڈیا کے اندر جو مسلمان اور دوسری communities جو رہتی ہیں ان کے اندر ایک اچھا رشتہ قائم کرنا یہ بھی ایک جو ہے وہ مقصد تھا all india muslim league کے بنانے کا پہلا تھا مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا اور ان حقوق کو جو ہے ان demands کو جو British government ہے اس کے سامنے رکھنا ہے through constitutional means یعنی جو ایک صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے رکھنا ہے دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہے مسلمانوں کے جو ہے ان کے اندر جو misunderstandings ہیں برٹین کو لے کر یا انگریزوں کو لے کر ان کو ختم کرنا ہے دوسرا یہ مقصد تھا تیسرا مقصد جو انڈیا کے اندر دوسری قومے رہتی ہیں ان کو اور مسلمانوں کے درمیان ایک اچھا رشتہ قائم کرنا ہے لیکن یہ جو objectives تھے یہ پہلے کچھ سالوں کے لیے اس میں تھوڑی changes ہو گئی بعد میں اور وہ changes کیا تھے آئیے وہ دیکھتے ہیں تو جب قائدیاظم نے all india muslim league join کی تو اس کے بعد کچھ حالات change ہو گئے 1911 میں جو ہے ennlement of bengal ہو گیا جو bengal تھا وہ واپس سے ایک ہو گیا اور مسلمانوں کو ایک نئی policies کا سمجھ میں آیا کہ ہمیں ایک نئی policies بنانی چاہیے تو 1913 میں ایک meeting کے اندر جو ہے قائدیاظم محمد علی جناہ نے ایک resolution پیش کی اور اس میں objective میں یہ change کیا گیا کہ انڈیا کے لیے ایک self government suitable for the indian conditions under the british crown مطلب یہ british حکومت جو ہے اس کے اندر اب یہ جو وائس را ہوتے تھے انڈیا کے اندر جو وائس را ہوتے تھے وہ وہ UK سے ہوتے تھے وہ انگریز ہوتے تھے یہاں پھر جو lieutenant governors ہوتے تھے جو provinces کو چلاتے تھے وہ بھی انگریز ہوا کرتے تھے تو اب یہ objective بنایا گیا مسلم league کا all india muslim league کا کہ ایک ایک ایسی حکومت بنائی جائے انڈیا کے اندر جو british crown کے انڈر ہو اور جو suitable ہو india کے لیے indian conditions کے لیے ٹھیک ہے باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ حکومت کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس culture کو صحیح سے نہ سمجھیں ان لوگوں کی جو demand سے ان کو صحیح سے نہ سمجھیں تو self rule ہونا چاہیے یعنی indians جو ہیں وہ خود پہ خود indians حکومت کریں so this was the change in the objectives in 1913 اور یہ جو initiative لیا گیا تھا that was taken by the kaid عظم محمد علی جنا so this was the change in the objectives پہلے objectives میں سے یہ صرف تھوڑا سا اس کو change کیا گیا so this was all about the establishment of the all india muslim league i hope کہ آپ کے جو سارے جو ڈاؤٹس ہیں concepts ہیں وہ clear ہو گئے so thank you so much take care of yourselves اللہ حافظ